اسلام علیکم ویورس میں ہوں ایڈوکیٹر ہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینلٹ لاو ٹائگرز آج ہم بات کریں گے خرچہ نانو نفکہ کے بارے میں جیسے کہ میں اکثر ویڈیو بناتا رہتا ہوں فیملی لاؤز ریلیٹڈ تو خرچہ نانو نفکہ کا ذکر بار بار آتا رہتا ہے تو ایک کمنٹ کسی نے پوچھا کہ خارج جو مینٹیننس اینڈ آلاونس ہے یہ جو خرچہ نانو نفکہ ہے وہ کیا ہوگا اس میں کیا کچھ شامل ہوگا میں نے سوچے اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں محمد انلہ سیکشن تین سو انتر وہ خرچہ نانو نفکہ یا مینٹیننس اینڈ آلاونس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خرچہ نانو نفکہ میں خوراک شامل ہوگی فوڈ شامل ہوگا اور لباس شامل ہوگا کپڑے جوتے وغیرہ شامل ہوگے اور گھر شامل ہوگا محمد انلہ کی ڈیفینیشن کے مطابق گھر لباس اور کھانا یہ تین چیزیں نانو نفکہ میں شامل کی گئی ہیں اور پھر دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی اس کے مطابق خرچہ نانو نفکہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو مزید وسیع کر دیا گیا کہ اس میں خوراک لباس اور گھر تو آئے گا ہی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے اخراجات وہ بھی خرچہ نانو نفکہ میں آئیں گے اور میڈیکل جو ہے وہ بھی خرچہ نانو نفکہ میں آئے گا میڈیسن ہوگئی یا کوئی علاج مالجہ ہوگیا وہ بھی خرچہ نانو نفکہ میں ہوگا اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اس کو ذرا وسیع کر دیا تو اس پر میں نے ویڈیو بنانا ضروری سمجھی کیوں کہ ایک کمنٹ آیا تھا تو میں نے کہا اس کا جواب دے دوں خرچہ نانو نفکہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے تو اس میں صرف خوراک نہیں شامل ہوتی خوراک کے ساتھ ساتھ لباس گھر تعلیمی اخراجات اور میڈیکل کے اخراجات یہ سب شامل ہوتے ہیں تو یہ تا آج کا ہمارا ٹپک نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ